موسیقی نمسکار سکائی نیوز دیکھ رہے سب درشکوں کا سواگت ہے دن پر کی تمام تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضروں میں سپنا اور بلٹنگ آگاز سوکھیں شنیوار کو تیار ہو گیا کانگریس کا چناؤی گھوشنا پتر آم جن کی بھی ہوگی سہ بھاگیتہ ہم بیٹھ کر چوک ٹھونٹنے پر بیواد پروشراسنی دکھل کے بعد چوک نرمان پر بنی سہمتی جنگ دھام سے منایا گیا بھائی دوچ کتیوہار بہنوں نے مانگی بھائی کی لمبی اُمبر کی دعا اور ویدان سبا چناؤ کے مدے نظر مارک پا کا دور ٹو دور کیمپین کانگریس کی چناؤی گھوشنا پتر کل یعنی شنیوار کو تیار کیا جائے گا جس میں آم جن کی سہ بھاگیتہ سنوششت کی گئی ہے اس بات کی جانکاری کانگریس کے شہر بلوک عدیقش اشاق خان نے دی کل ایک بیٹھک بلائی گی ہے جلہ کانگریس کی بیٹی کاریالے میں اور میرا تیئے ماننا ہے کہ پورے راجستان کے اندر جو چناؤ گھوشنا پتر بنے گا اس کو لے کر پورے راجستان میں یہ بیٹھک بلائی گی ہے ہر جلہ مکھیلے پر اور اس کا مین ندے سے یہ ہوگا کہ اس علاقے کی جو سمسیہ ہیں وہ سمسیہیں کا ندھارن کرنے کے لیے کانگریس پارٹی اپنے چناؤ میری فریسٹوں میں ان کو گھوشنا کرے گی بھی ہم نے یہ جو سمسیہ ہیں اس تھیتر کی سمسیہوں کو سامادان کرنے کے لیے ہم اس طرح سے اس کا سامادان کریں گے چناؤ میری فریسٹوں تیار کرانے کے لیے کانگریس نے ایک ایسی نئی محیم چالو کی ہے جس سے عام آدمی کی سمسیہیں میری فریسٹوں میں آئے اور میری فریسٹوں جو ہے جس پارٹی کا بھی بڑھنے اس پر ویچار بھی مرس ہو پیجے پی نے کبھی مینی فرسٹو پر گوشنہ نہیں کی پچھلی بار تو مینی فرسٹو جاری نہیں ہو پایا ان کا اور مینی فرسٹو کے بارے میں میں آپ کو پتا دوں پچھلی بار جب لوت صاحب کی گورنمنٹ بنی تھی تو انہوں نے مینی فرسٹو میں گوشنہ کر دی تھی کہ کسانوں کے لیے بیج لیگ پر ایک روپیہ نہیں بڑھا جائے گا اور بنتے ہی پہلے پوت چناؤ سمیتی کا جب کاری کرم ختم ہوا تو پردیس کے جو ہیں سب سے بڑے ادھکاری ان کو بلا کر اور مینی فرسٹو آت میں تھماتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ اس کے اوپر ہماری سرکار پانچ سال کام کرے گی اور سرکار نے مینی فرسٹو کے ادار پر کام کیا اور میرا تو پربود ناغرک جنوں سے کونگریس کی راجمیتی کرنے والے نہیں تمام ساتھیوں سے میرا آگرے رہے گا چاہے بیاپاری ورق ہے چاہے کوئی پترکار ورق ہے چاہے وکیل ورق ہے پربود ناغرک جن جو بھی یہ چاہتے ہوں کہ کانگریس اپنے مینی فرسٹو میں ہماری اس مانگ کو رکھے تاکہ اس علاقے کا یہ بھلا ہو سکے یا اس علاقے کوئی سنواد ملے گا تو میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس میں میرا سہنگ کریں گے اور میٹنگ بلانے کا بھی مکھی ہو دیسے یہی ہے یہ علاقے کے تمام لوگ کانگریس جن کے علاوہ بھی اپنے سوزابوں کو لکھ میں یا آ کر کے پہنچائیں تو ہم پردیش کانگریس کمیٹری کو اس علاقے کی مانگ کو وہاں پہنچا سکے میری اسی امید ہے بھی ہم اس پہ خراہ اتریں گے ویدان صاحبہ چناؤ کا بگل بات چکا ہے بھلے ہی بھاشپا اور کانگریس نے ابھی تک پرتیاشوں کے لسٹ نہ نکالی ہو لیکن وہی مارکپا نے سب سے پہلے اپنی پرتیاشوں کا اعلان کر لیا ہے جس میں رگویر ورما مارکپا کے پرتیاشوں ہیں رگویر ورما نے دور ٹو دور جا کر لوگوں سے ووٹ کے لیے اپیل کیا یہ ہے مارکپا کے اعلانت پرتیاشی رگویر ورما جو دور ٹو دور جا کر اپنے لئے لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی ہمیشہ سے ہی آم اور گریب جندہ کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور آنے والے وقت میں بھی پارٹی گریب مزدوروں کے ساتھ ہی رہے گی بھارت کی کمیش پارٹی مارکپا کے کارے کرتا گلی گلی میں دور ٹو دور ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساتھ تاریخ کو ووٹ ڈالنے ضرور جانا ہے کیونکہ مت ڈالو گے جب بھی آپ کا مت آئے گا اور جنتہ کا اچھا ریسپونس مل رہا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اور ان کا ویاپک بھارت کی کمیش پارٹی مارکپا کے نیتیوں کا سمرتن مل رہا ہے اور ایک گام جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے کھڑے ہیں یہاں جس طرح کی شتیتیاں ہیں گند کی زیادہ ہے سفائی ویویستہ نہیں ہے پانی سوش پانی کی ویویستہ نہیں ہے یہ سڑکیں ساری ٹوٹی ہوئی بیچ میں پڑی ہے تو یہ بات آ رہی ہے بیتی رہاں ایک گاری انینترے تھوک ہے جنکشن کی دھان منڈر امبیٹ گر چوک سے جاتک رہی جس سے پورا چوک دوڑ گیا اور گاری سوار دو روک بھی گمبی روپ سے گھائر ہو گئے جنہیں ایسپتار پہنچایا گیا صبح جب ایسٹی ایسی مورشا کے کارکتہ چوک پر پہنچے تو توڑنے والوں کے خلاف سکت کاروائی کی مانگ کرنے لگی بسٹ نہیں توڑا لیکن آپ ہی بھی دکھیں گھن، باتری سمدن کار آدہ بہетр زی روڈ آمد ہم Professional درشیہ جنکشن کی دھان منڈی ستت امبیٹ کر چوک کے ہیں دور سے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی حادثہ ہوا ہو لیکن ایسا نہیں دراصل یہاں پر ایک چھوٹا سا کار حادثہ ہو گیا تھا جس میں دو جنے زکمی ہو گئے لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہے حادثے کے بعد یہاں پر بنا امبیٹ کر چوک تہس نہس ہو گیا جسے ایسٹی ایسی مورچہ کے کارکرتہ چوک پر جب پہنچے تو انہوں نے جم کر بھبال کٹا ماملہ انینتریت ہوتا دیکھ پرشاسن کو سوچک کیا گیا جس کے بعد سمجھائش کی گئی کہ جو کارکرتہوں کی مانگ ہے اس پر گوڑ کیا جائے گا جس کے بعد ماملہ شانت ہوا امبیٹ کر چوک جو علمانگڑ کا ہارٹ کے اندر ہے جو کلیکٹر روڈ سے لنک کرتا ہے اس امبیٹ کر چوک کو سویدان نرماتا بابا صاحب بھیب رہا امبیٹ کر کا چوک ایک شفٹ گارڈی جس کا نمبر میرے موبائل میں ہے اس میکتی نے کس کنڈیشن سے کوئی گائے گودہ آنے سے یا کیا کنڈیشن آ رہی جس سے وہ پورا پورا جو امبیٹ کر چوک کو کھنڈ گیا ہے ہم نے آج صبح پولیش ڈیپارٹمنٹ جا کر اس کا ویرول پرسند کیا کہ وہ سامنے لی پارٹی کو بلا کر اس چوک کا نرمان کے جائے میں کہتا ہوں بھی آئے دن اس چوک کو توڑنے کی ساجس کی جاتی ہے میں پورا کہتا ہوں بھی کہ ساجس ہے کیا کلیکٹر صاحب اس امبیٹ کر صاحب کو سویدان نرماتا گا کیا چوک ایک بھوے نرمان اور مضبوط نہیں بڑا سکتے کیا اگر یہ بیمراہ امبیٹ کر کا چوک وہیں دوسروں اور ماملے کے کتھت آروپی کے پریجنوں کا کہنا تھا کہ وہ جتنا صحیحگ بن پڑے گا چوک کو بنوانے میں ضرور کریں گے بھائی اور اس کا دوست ہے جو یہ موی دیکھنے لئے جا رہے تھے سامنے کوئی ایک کار اوٹیک کرنے کے چکر میں اس کی کار تھی وہ اس پرکلر سے بھیڑ گئی ہے اس کے بعد ہم رات کو اسپیٹر لے کے گئے ان کو ایڈیزی رہی ہے دونوں گرہ پر کرتیا گیا ہے نرینڈ جی نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کرگا یہ ہمارا نقصان ہوئے ہم اس کے لئے سہمت تھے اس کے بعد ہم ساہب آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے لیول پر اس کو بڑی اوٹیک نربان میں ہم بھی سہمت ہیں ایڈیم سا بھی سہمت ہیں دونوں ملکر جسے بھی سرکار ہمارے سیوگ لگے گا وہ تو ہم بھی کریں گے بھائی دوچ یا بھائی دوچ یہ تیوہار بھائی بہن میں آپ آر پریم اور سمٹ پر کا پتیک ہے اس دن بھی واہت ہم ہی لائیں اپنے بھائیوں کے گھر پر آمت رت کر انہیں تلک لکھا کر بھوجن کراتی ہیں وہیں ایک ہی گھر میں رہنے والے بھائی بہن اس دن ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں مانتہ ہے کہ بھائی دوچ کے دن اگر بھائی بہن یمنا کی پاس بیٹھ کر ساتھ میں بھوجن کریں تو یہ اتینت منگلکاری اور کلیانکاری ہوتا ہے بھائی دوچ دپاولی کے دو دن بعد آنے والے استیوہار کو یم دوتیے بھی کہا جاتا ہے اس دن نتیو کے دیوتا یم کی پوجا کا بھی ویدھان ہے رکشہ بندن کے بعد بھائی دوچ دوسرا ایسا تیوہار ہے جس سے بھائی بہن بے حد اتصاہ کے ساتھ مناتے ہیں جہاں رکشہ بندن میں بھائی اپنی بہن کی صدیو رکشہ کرنے کا وچن دیتے ہیں وہیں بھائی دوچ کے موقع پر بہن اپنی بھائی کی لمبی آئیو کے لیے پرارتنا کرتی ہے رکشہ بندن کے سمکس یہ تیوہار بنایا جاتا ہے رکشہ بندن کے دن بھائی اپنے بہن کی رکشہ کے پرتی مانا جاتا ہے اور بھائی دوچ ہے جو یہ بہن اپنے بھائی کی رکشہ کے پرتی یہ تاگہ مولی ہے جو اسے بانتی ہے تاکہ بھائی کی لمبی آئی اور بھائی کو مولی بانت کے اسے کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کو مولی اور ناریل جیسے جو کی گٹ کھا جاتا ہے گٹ دیا جاتا ہے جس سے کہ بھائی کی لمبی اومر ہو اور جو صدا بھائی اپنی بہن کے پرتی سمکش رہے تاکہ اس کو کوئی دکھ نہ آئے جو بھی دکھ آئے وہ اپنی بہن اپنے اوپر لے تاکہ اپنے بھائی کی لمبی اومر کی کام نہ کرسکے اور بلٹن میں وقت ایک چھوٹے سے بریک آئے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ سی تارے جاری رہے گا اب دیکھتے رہے گے سکائی نوز سٹوڈنٹس کے کیریئر کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویبھن پرکار کے کورسز کروائے جاتے ہیں جیسے بی ایسی بی کام بی سی اے بی اے ایم ایسی کیمیسٹری پیزکس بوٹنی زولوجی ماتھمیٹکس کمپیوٹر سائنس ایم کام ای بی ایسٹی ایم ای جیوگرہفی سوشیولوجی پنجابی مہا ویدھیالے سٹاف کی کڑی مہنت سے گت چھے برشوں کے پریقشہ پرینام میں 145 ویدھیارتیوں نے مہاراجہ گنگا سنگھ ویشو ویدھیالے کی وریعتہ سوچی میں ستھان پراب کر ایک نیا کیرتیمان ستھاپیت کیا ہے مہا ویدھیالے کارپوریٹ ورلڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمیں سمیں پر ویدھیارتیوں کے لیے کیریئر گائیڈنس سیمینار آیوجت کرواتا ہے مہا ویدھیالے میں سبھی پرائیوگک ویشیوں کی سو سرجت لیبوریٹریز پلیگراؤن تتھا ٹرانسپورٹ آدھی کی سوویدھائیں اپلپد ہیں بریک کے بعد آپ سبھی کچھ اور خبروکا روک کریں گے راجستان ویدان چباؤں سبح چناؤں میں تاریخ نزدیک آتی جاری ہے اور دونوں ہی پرمکدلوں یعنی بھاشپا اور کانگریس کی دوارہ ابھی تک اپنے پرتیاشوں کے ناموں کی گوشنا نہیں کی گئی چناؤں کے مدنظر ہر دل کے کارکتہ ٹکٹ کے لیے اپنی دعویداری جتا رہے ہیں جن میں اسے ایک نام دیویندر پاریک کا بھی ہے جو اس بار بھاشپا سے ٹکٹ کے دعویداری بھی جتا رہے ہیں چناؤں چرچہ میں سکائیو چانل نے بات کی دویندر پاریک کے ساتھ ہر امانگرد ویدان سبا سیٹ کے لیے جہاں کانگریس سے گینے چنے نام سامنے آ رہے ہیں وہیں بیجپی سے ناموں کی لمبی فیر ہست ہے کہتے ہیں کہ ایک یوٹ ہی یہ دیسائٹ کرتا ہے کہ جو آنے والا پرتیاشی ہے اس کا ستر پرتیشت یوٹ دیسائٹ کرتا ہے ایسا ابھی تک ہماری راجنیتی میں دیکھا گیا ہے لیکن انہی میں سے ایک یوٹ ہی ہمارے ساتھ جو بھارتی جنتا یوہ مورچہ کے جائپور سمبھاگ پر بھاری دیویندر پاریک جو بھاشپا سے ٹکٹ کی امیدواری دعویداری جتا رہے ہیں ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کی کس طرح سے دیویندر جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ایسا ہے آپ بھاشپا سے ٹکٹ کی دعویداری جتا رہے ہیں کیا لگتا ہے میں بھارتی جنتا پارٹی کے کارے کرتا ہوں اور ہماری پارٹی نہیں میں کام کرنا اور نیترتو کرنا اور ہمارے انوشارن کرنا یہ سب میں نے پارٹی میں سکھا ہے تو یہ کارے کرتا کہ نہ تے میں دعویداری جتا رہا ہوں پارٹی کی ٹکٹ مانگ رہا ہوں اگر پارٹی مجھے اور مجھے پورا بروسہ ہے کہ پارٹی نیسی طرح سے میرے نام پر بیچار کرے گا بلکل کیا لگتا ہے کہ آلہ کمان سمجھ پائے گی کہ یود کو ایک موقع دینا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں پریورتن پرکرت گھنیم میں تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے آلہ کمان سمجھ پائیں گے بھارتی زندہ پارٹی ہے جو کی کارے کرتا ہوں کی پارٹی ہیں اور کون کارے کرتا کیا کر رہا ہے ہمارے کیندریہ نیترتو کی اور پردیش نیترتو کی نظر اس کارے کرتا پر رہتی ہے تو نشط روپ سے پارٹی میرے کام کو دیکھے گی اور میرے نام پر ویچار کرے گی دیوندر جی جیسے ہی آپ کی سرکار پانچ سالوں میں ہنمانگر کی اگر بات کریں صرف ہنمانگر کی ہم بات کریں گے پانچ سالوں میں آپ کی سرکار یہاں پہ رہی ہے بھارتی زندہ پارٹی کی آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایسا کام یہاں پہ چھوٹ گیا ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو وہ کام آپ سب سے پہلے کروائیں گے دیکھئے بھارتی زندہ پارٹی نے اور ہماری کیندر کی اور راجع کی سرکار نے احتیاسی کام کی ہیں انمانگر میں اور میں یہ کہوں گا کہ بھی سائد اتنے کام پہلے کبھی نہیں ہوئی جو سرکاریں پہلے رہی جو پرتنیدی پہلے رہے اگر ان کی سوچ اتنا کام کرنے کی ہوتی تو آج انمانگر کئی کا کئی ہوتا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ انمانگر کے اندر ویسیس کر یوہ ورک کے لیے اور کسانوں کے لیے بہت کام کرنے کی آشکتا ہے جیسے میں یوت کی بات کروں تو انمانگر کے اندر انمانگر میں کیا پورے دیس میں ہی پینسٹ پرسنٹ آبادی یوہوں کی ہے لیکن انمانگر کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر ہمارے سرکاری کولیج ابھی پیچھے ہوا ہے ابھی لیکن ایجوکیشن کی درستی سے بہت کچھ یہاں انمانگر میں ہونے کی گنجائس ہے یہاں پر کریسی ویشو ویدیالے اور میڈیکل کولیج اگر مجھے موقع ملا تو میں پریاس کروں گا کہ یہاں کریسی ویشو ویدیالے اور میڈیکل کولیج کے لیے میں پریاس کروں گا اور کسانوں کی جانتک بات ہے کھیتی کے اندر اتنا کام کرنے ضرورت ہے ہمارا یہاں کوٹن بیلٹ ہے ہمارا یہاں رائس بیلٹ ہے تو میرا یہ پریاس رہے گا کہ اگر مجھے موقع ملا تو کوٹن بیلٹ اور رائس بیلٹ ان کو ایک سرکار کے طرف سے یہ ہمارا جو کچھت رہے وہ گوست ہو اور وہاں کسانوں کو اسی حساب سے فیسلیٹیز ملے اور انڈسٹریز کیونکہ ہماری کوٹن اگر احمد آباد جائے یا اکسی دوسری سٹیٹ میں یا دوسری انڈسٹریز میں جائے تو وہاں یا ہمارے یہاں کی کسانوں کو اس چیز کا بینفٹ ملنا چاہیے پورے رازستان میں پورے دیش کے اندر سب سے شاندار کوٹن ہمارے یہاں ہوتی ہے تو اس کا انڈسٹری کے ساتھ کرسی کو زوڑ کر اور کرسی بھی بڑے اور ویاپار بھی بڑے اور وہی رائس کی بات ہے تو نشت روپ سے کسانوں کے اکسیتن میں بہت کام کرنے کی آشت شکتا ہے کسانے کو ویاپار سے زوڑا جائے اور اس سے سارا کچھ کسانوں کا بھی بلا ہوگا ویاپاریوں کا بھی بلا ہوگا اور یوہوں کے لیے بھی روزگار کے نئے اوسر پیدا ہوگا جیسے کہ آپ نے انڈسٹریز کی بات کی ہے یہاں پہ ہنمانگر میں کہ آپ انڈسٹریز دیں گے تاکہ روزگار کے سادن بڑے اور ہماری یوہ جو پلائن کر رہے ہیں باہر وہ باہر نہ پلائن کریں ان کو یہی روزگار ملے تو کیا آپ چاہیں گے کہ یہاں پہ جو سپننگ میل بند ہوئی ہے کافی بڑا مددہ بھی رہا ہے آپ جانتے ہی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ جیت چاہتے ہیں تو کیا سپننگ میل کا مددہ اٹھائیں گے یا اس کو دوبارہ ری اپننگ کرنے کی کچھ یوجنائیں بنائیں گے جہاں تک سپننگ میل کی بات ہے ابھی ورطمان میں ہماری سرکار ہے تو صرف بھرتی جنتہ پارٹی کو یا ہماری سرکار کو ہی دوست دینا کہ سپننگ میل بند ہو گئی لیکن اس کا پروسس جو ہے وہ کونگریز کی پچھلے جو پانچ سال تھے آج ان کے یہاں کے ستانیے نیتا اندولن کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سپننگ میل کی پچھلے پانچ سال میں بھی آلت کراب تھی تو آپ نے اس کے لئے کیا کیا جب آپ کو موقع ملا تھا تو ایسا پریاس کرنا چاہیے تھا کہ آج یہ نوبت نہیں آتی اس کو بند کرنے کی اور یہ صحیح معنی میں میں انمانگٹ کی درستی سے بھی ایک عام ناغرک کے نتے بھی ہمیں بڑا دکھ ہے سپننگ میل بند ہونے کا اور جب بھی مجھے اگر موقع ملا تو یہ جو میل تھی اس سے بھی بڑی کوئی انمانگٹ میں لانے کی انمانگٹ میں انمانگٹ میں انمانگٹ کو کھڑا کرنے کی میں پریاس کروں گا اگر دیوندر جی آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو کن مددوں کو لے کے آپ جنتہ کے بیش میں جائیں گے آپ کی فوکس کیا کیا مددے ہوں گی ہماری بھارتی زندہ پارٹین کی سرکار نے تیاسی کام کیے اور اس وقاس کی گتی کو قائم رکھنے کے لئے اور اس میں اور زیادہ ہم صدار لاس کے یوگاوں کے لئے میلاؤں کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ بھی ان کو سواولم بھی بنائیں لگو ادیوگ ایسے چھوٹے چھوٹے ادیوگ لگیں جس میں میلاؤں کو بھی افسر ملے کسانوں کا میں نے آپ کو پہلے بتائی دیا بھی کھیتی کے اندر بہت کام کرنے کی آشکتا ہے اور کسانوں کی صحیح معنی میں جو بھی آج کی استیتی ہے میں بھی ایک کسان پریوار سے ہوں وہ جتنا خرچہ ہو جاتا ہے اس حساب سے پروڈکشن نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے کچھ آت میں رہتا ہے کسان کے تو ان کے لئے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ میری پرات مکتہ میں رہے گا مہلاؤں کی آپ نے بات کی ہے تو یہاں پہ گلز کولیج نہیں ہے ہنمانگر میں اور پچھلی جتنی بھی سرکاریں رہی ہیں صرف بیجو بی کی سرکار کو میں نہیں بول رہیم کانگریس کی بھی سرکار رہی ہیں کسی نے اس طرح بہت زیادہ دھیان نہیں دیا کہ یہاں پہ لڑکیوں کے لئے بچیوں کے لئے کیسا کولیج ہونا چاہیے کہ ہاں وہ ہائر ایڈکیشن کے لئے وہ باہر نہ جائیں کیونکہ باہر جاتی ہیں تو کہیں نے کہیں من میں تھوڑا اسورکشہ کی بھاونہ ہوتی ہے پریوار والوں کے بیچ میں پریوار والوں میں بھی اسورکشہ کی بھاونہ ہوکہ میری بچی باہر پٹھ رہی ہیں باہر جا رہی ہیں تو آپ اس اور کوئی پریاز کریں ہمارے ہاں سرکاری کولیج کولیج اور ان کے لئے اور زیادہ ایڈکیشن کے پوائنٹ ٹیویو سے لڑکیوں کے لئے ہم کچھ کر سکیں اس کے لئے میں بلکل پریاز کرنے کا پریاز کروں گا بہت بہت شکریہ دیویندر پاریک ہمارے ساتھ بھارتی اجنتہ یوہ مورچہ کے سمبھاگ پر بھاری جو اپنے ٹکٹ کی دعویداری جتا رہے ہیں اور پورے آشفست بھی دکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہیں ٹکٹ ملے کیونکہ ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ جو یوت ہے وہ یوت ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے ایک ہمارا راجنیتہ کیسا ہو تو امید کرتے ہیں کہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کو ٹکٹ ملتی ہے یا نہیں بھاشپا اپنے چہرے اور مہرے بدلتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی یوہ آئے تو شاید ہنمانگر اور اس کے آس پاس کے علاقے جتنے بھی یوہ ہیں ان کے لئے کچھ اچھا ضرور ہو اچھ کے لئے بلٹن میں اتنا ہی کل آپ کے سامنے کچھ اور خبروں کے ساتھ پیش ہوں گے تب تک اللہ مجھے دیجئے جازت سمسکار